اسلام علیکم دوستو بھائی کی کمنٹ آپ دیکھ لیجئے گیمر بھائی کی کمنٹ کیا روہ سین بھائی ہمارے کو آپ یہ بتائیے کہ ہمارا کبوتر کا جوڑا انڈے دینے والا ہے کبوتری انڈے دینے والی ہے اور اس سے پہلے ہم کبھی جگہ چینج کر دے دوسری جگہ پہ اس کبوتر کو ڈک دے تو وہ کبوتری انڈے دیں گی یا نہیں دیں گی آپ اس کے اوپر ویڈیو بنائیے تو میرے بھائی ایسی گمنٹ میرے پاس پہلے بھی آ چکی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو باری کسے بتائیں گے باری کسے سمجھائیں گے اور انشاءاللہ ابھی آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لیے تو آپ کے پاس ایسی پرسانی نہیں آئیں گی نہیں تو آپ کی ایک گلتی اور آپ کا پورا کھیل خراب کئی بھائی یہ سوچتے ہیں کہ ہم مادی انڈے دینے والی ہیں اور ہم دوسری جگہ پہ کبوتری کو رکھ دے تو وہ انڈے دیں گی ہے نہیں دیں گی کافی بھائی کی سوچ یہ ہی بنتی ہے اور خاص طور پر جو نئے بھائی ہے نئے شوکی نے ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے ادھیک تر پانچ دن کے اندر کبھی انڈے دینے والی ہے کبوتری تو یہ گلتی بلکل کرنائی مت کسی بھی حالت میں نہیں تو دوستو کیا ہوں گا وہ کبوتری پیٹ کے اندر انڈے گھلا دیں گی وہ انڈے نہیں دیں گی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کبوتری قریب دس دن میں انڈے دے دیں گی تو آپ یہ کر سکتے ہو اس سے کچھ نقصان نہیں ہے بس دوستو آپ کو یہ سمجھنا ہوں گا کہ گیپ کتنے دن کا ہے اب کافی بھائی یہ سوچتے ہیں کہ ہماری کبوتری انڈے کب دیں گے ہم کو کیا معلوم باقی میں تاریخہ آپ کو بتا دوں گا آج کی اس ویڈیو میں دوستو ایک تاریخہ بتاؤں گا جس سے آپ پیچھان کر لوں گے کہ ہاں یار یہ کبوتری ایک یا دو دن میں انڈے دیں گی یا پھر کبوتری یعنی دس دن میں انڈے دیں گی یہ تو تھوڑا ہیر فیر دو میں آپ کو دو تاریخہ بتاؤں گا جو نئے بھائی ہے نئے شوکینے میں میں ان بھائیو کیلئے ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی دوستو میرا سامنے یہ آپ یہ جوڑ دیکھ رہا ہوں یہ کبوتری انڈے دینے والی ہے اور یہاں دوستو میرے ازم میں نے پٹیے لیا کے رکھا تھا اور میں نے پٹیے ہٹا دیا کیونکہ دوستو اس لئے ہٹایا ہوں کیونکہ میں یہ اس میں کی پیٹی سب لگانے والا ہوں اور ابھی میں اس لئے نہیں پیٹی لگا رہا ہوں کہ آپ دیکھ رہا بھائی یہ بچے بیٹے ہوئے یہ بھی ہٹیں ہیں یہاں سے یہ پٹیے بیٹے ہیں اور ابھی ان کے نیجے بچے کہ ابھی میں ان کو ہٹا دوں ان کی جگہ چینج کر دوں تو یہ بڑے کبوتر بچے کو نہیں پا لیں گے اس کے پاس ہی بچہ ہے بھائی اور جوڑے پاس ہی بچہ ہے میں جگہ چینج کر دوں گا تو بچے کو نہیں پا لیں گے بچے کو دانا نہیں کھلائیں گے اس لئے میں نے ان کو ٹیمپریلی چھوڑ دیا ہوں اور یہ جوڑا جو ابھی میں آپ کو دکھایا ہوں اس سے بھائی کبوتری انڈے پہ آ گئی ہے اور میرے کو یہ انداز ہے میرے کو اتنا انداز دوستو ہو چکا ہے کہ یہ جو کبوتری ہے قریب دس سے بارہ دن میں انڈے دے دیں گے اب میں اس بیچ میں کبھی میں ان کو ایک نیا خند دیتا ہوں نیا دڑپا دیتا ہوں تو انشاءاللہ وہ انڈے بھی دیں گی اور انڈے دینے کے بعد انڈے کو سیکھیں گے اور بچے بھی نکلیں گے یہ دوستو ہنڈیٹ پرسن ہو سکتا ہے ابھی یہ جو کبوتا جہاں بیٹھا ہوا ہے اس جگہ پہ اس کا کھنڈ ہوا کرتا تھا اوپر پٹیا تھا اور سائیڈ میں سپورٹ تھا دروازہ لاکھے میں نے رکھا تھا تو ابھی میں کوئی ہٹانا پڑا بھائی میں یہ نشاتا ہوں کہ کبوتری یہاں پر انڈے دیں وہ باقاعدہ اس کی پیٹی اس ٹائپ سے بنیں اور فیو پیٹی کی دوبارہ وہ انڈے اس میں دیں اس لئے میں نے ابھی اس کو روک دیا ہوں تو آپ کو محسوس کرنا ہے کہ آپ نر جب کبوتری کو مارتا ہے پیشے پیشے بھگتا ہے تو آپ یہ سمجھ جاؤ کہ آٹھ سے دس دن میں وہ کبوتری انڈے دیں گی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کیسے لگ رہا ہے نا تو آپ جگہ چینج کر دو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جگہ ہمارے کو پسند نہیں آ رہی ہم کو باجوالے جگہ دینا ہے تو آپ اس بیش میں وہ حرکت آپ کر سکتے ہو کبوتری انڈے دیں گے اور بچے نکل جائیں گے اور میں آپ کو ایک تاریخ اور بتاتا ہوں اور وہ کبھی آپ نے دیکھ لیے کہ ہاں ایک یہ دو دن میں انڈے دیں گے تو پھر وہ آپ بلکل جگہ چینج مت کرنا میں آپ کو دوسرا طریقہ بھی بتاتا ہوں دوستو دو ہو یہ جو کبوتری بھائی آٹھ سے دس دن میں یہ انڈے دیں گے یہ کیوں دیں گی کیونکہ یہاں نر اس کو مار رہا ہے ٹھیک ہے اب جو میں آپ کو دوسرا طریقہ بتا رہا ہوں دوسرے طریقے میں آپ کو یہ پیشان کرنا ہے کبوتری کو بغر پکڑے پیشان یہ کرنا ہے کی کبوتری بھی سامنے کھڑی ہے اور ہلکی سی ڈاؤن ہو رہی ہے یعنی ہلکی سی تھوڑی سی فول کے بیٹی ہے اور تھوڑی سی دڑھے میں جا کے بیٹھ رہی ہے بار بار وہ اور اس کی جو دم والا حصہ ہلکا سا نیچے ہے اور پیٹ کا جو دوسرا دم اور پیٹ کا اوپر کا ہلکا سا حصہ تھوڑا سوجا ہوا ہے تو آپ یہ سمجھ جانے کہ ہاں یاری ایک دن میں دو دن میں یہ انڈے دے دیں گی میں آپ کو پکاڑ کے بھی دوستوں دکھا دیتا ہوں یہ کبوتری دیکھو دوستو یہ جو ہے تاریخہ ایلا یہ حصہ ایلا اس سے آپ پیشان گناتے ہیں یہ ہے بھائی دم اور یہ ہے پیٹ یہ حصہ کبھی اس کا سوجا ہوا ہے اٹھا ہوا ہے تو وہ ایک دن میں یا دو دن میں انڈے دے دیں گی کبھی یہ اس سے آپ نے پیشان کر لیے ایک دو دن میں انڈے دیں گی پھر وہ آپ جگہ چینج مت کرنا آپ کبھی آپ جگہ چینج کرتے ہو تو ایک پھر وہ بادی انڈے دیں گے تو انڈے پر بیٹھیں گے نہیں انڈے سیکھیں گے نہیں یہ تھوڑا آپ دھیان رکھنا دوستو میں آپ کو دو طریقے بتا ہوں ایک طریقے جو بتایا ہوں نر تو مارتا ہی ہے قریب آٹھ سے دس دن نر مارتا ہے مادی کو بھگا بھا کے مارتا ہے دڑھ میں چھل انڈے دیں دوسر طریقے میں آپ کو پیشان بتایا ہوں جو پیٹ والا حصہ ہلکا سا اٹھ جاتا ہے سو جاتا ہے کبودری دوگ نیچے کر لیتی ہے وہ بار بار دڑھ میں جا کے بیڑی آتی ہے دوسر طریقے میں یہ ہے کہ وہ بس ایک دو دن میں انڈے دیں گے تو آپ جگہ چینج مت کرنا کاری دس دن کا گیپ ہونا چاہیے جگہ چینج میں ایک دو دن کا جگہ ہے کب ایک دو دن میں آپ جگہ چینج کروں گے تو وہ انڈے بلکل گھلا دیں گے تو دوستے یہ تھی ویڈیو آپ بھائیوں کے لیے تو ویڈیو پسند آئے تو بھائی لائک کریں اور چینل پر نئے تو بھائی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طریقے سے ویڈیو میرے یوٹیوب چینل سے آپ تک کے پہنچیں